میکات السلات جب بنا ہے کشمیر میں میکات السلات نہیں تھا مجھے دیوبند میں بتایا گیا کہ مراد آباد میں مولانا عبد رضا خواہ صاحب کے ایک شاگر تھے حاجی محمد زہور نعیمی پورے غیر منقسم ہندوستان میں ان کا بنایا ہوا حاجی محمد زہور کے نام سے اس کا نام زہور العوقات ہے کہ وہ ہے سب سے پرانا نقشہ آپ وہاں رجوع کیجئے میں مراد آباد پہنچا مفسر ہیں حضرت مولانا عبد رضا خواہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کے مولانا شاہ نعیم الدین مراد آباد ان کے متوسلین میں ہیں یہ حاجی زہور صاحب علم فلقیات کے ماہر ہیں میں نے وہاں کا سفر کیا زہور العوقات وہاں سے حاصل کی پورے عالم کا نقشہ طلوع غلوب کا روزوں کا سہر کا افتاری کا شمس النہار کا نصف النہار کا سب اس چیز اس میں درج دیں اور پورے عالم وہاں سے میں نے محق شروع کیا تحقیق کرتا رہا امریکہ میں یونین نیول آبزرویٹری تھی اس کا ایک نسخہ دلی میں ملا ملیشہ یونینسٹری کوالنپور سے سنرائیڈ سنسیٹ کے نقشے ملے اور آخر میں مسلم یونینسٹری علیگر اور دلی میں ہوتے تھے مولانا مر صاحب پالنپوری انہوں نے پورے دنیا کے ماہرین کے کمیٹی بنائی تھی اس میں سب سے مشہور تھے پروفیسر عبداللطیب صاحب جو کراچی یونینسٹری کے جیوگرافی کے ہیڈ تھے انہوں نے پورے عالم کا نقشہ زیرو سے لے کر ایک سو اسی ڈگری تک تائی کر دیا ہے کہ جہاں چھے مینے دن ہوتا ہے چھے مینے رات اس سب کے باوجود جب وہ نقشہ تیار ہوا کراچی میں میں نے پروفیسر صاحب سے ملاقات کی انہوں نے دکھایا مفتی شکیل صاحب مولانا تقیر عثمانی وغیرہ کی تائیدار اور مولانا مر صاحب کے جب فاصل میں پہنچا انہوں نے بھی اپنے بیگ سے نکالی حاجی ظہور صاحب کی وہ چھوٹی سی ظہور علاوہ ان سب دنیاوی اسباب اور مشنیری اور ٹکنالوجی کو استعمال کرنے کے باوجود ہم نے اس وقت دیکھا کہ جب تک علماء کرام نے ان ظاہری مشنیریوں کی تصدیق نہیں کی تب تک کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اس کے بعد جب ہم کشمیر پہنچے اس وقت مرہوم مفتی آزم مفتی بشیر الدین صاحب حیات تھے مولانا صدر مفتی مفتی جلال الدین صاحب حیات تھے سوپور میں مفتی غلام حسن صاحب حیات تھے مفتی غلام حسن مقدومی تھے سب کی خدرت میں گیا جب سب نے اپنے قلم سے اس پر لکھا تب اس کو منظر عام پر لائے اس لئے کہ ہمیں کوئی نئی چیز کرتے ہوئے اس بات کو بار بار ذہن میں لانا ہے کہ لوگوں کی نمازیں ہماری گردنوں پر ہوں گی لوگوں کے روزیں ہماری گردنوں پر ہوں گی اور یہ شریعت ہے یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے میں عمرے میں تھا اسی دن وہاں چاند ہوا ہمیں نہیں معلوم تھا رات کے بارہ بجے عمرے سے فائر ہو گئے یہاں ڈائی بجے تھے تب پتہ چلا یہاں اس طرح مسئلہ پیدا ہو گیا اور جب لوگوں نے کلپیں بیجی مجھے اس مجلس میں یہ خواست کی مجلس ہے آئندہ کے احتیاط کی بطور مجھے بہت صدمہ ہوا جب میں نے دیکھا گلستان نیوز اور سٹریل لائن نیوز دارلوم رحمیہ دارلوم رحمیہ کہہ رہے تھے جبکہ دارلوم رحمیہ کوئی اتا پتہ نہیں تھا یہاں کیا ہو رہا ہے اس لئے میڈیا وانوں سے ڈر بھی بہت لگتا ہے اور میڈیا ہماری ضرورت ہے میں نے اس کے بعد کتابوں کو تلاش کیا ہمارے یہاں فقہ میں جب بھی وہ حدیثوں کو لیتے ہیں جو ہمارے ابھی انساری صاحب نے حدیث پڑھی سومو لی رویت ہی وفت رویت ہی والی اس کے بعد اسی پیس مندر میں تشلی میں آناف کے ہاں اللہ مکہ آسانی اور اس کے بعد امام زائلہی ان کے حوالے سے سنگا پور میں جب اخلاف ہوا ظاہری مشنری فلکیات کا اور رویت کا اس وقت مکہ مکرمہ میں بین الاقوامی کانفرنس ہوئی یہ انہوں سے ستتر کی بات ہے اس فقہ اکیڈمی مکہ کا جزیہ کتابوں میں موجود ہے وہاں جب یہ مسئلہ ہوا اس وقت ٹکراب صرف ظاہری مشنری اور رویت کا تھا تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بین الاقوامی طور پر علماء نے یہ تجویز کی انہوں بالنسبتی لیل اماکن اللہتی تکون سماوہا محجوبہ بما یمن اور رویت للمسلمین کبازی مناتک آسیا اشاکے چونکہ سنگا پور تھا ومنہ سنگا پور وما شابہا ان یاخذون بمن یسقون بہی من البداد الاسلامیہ اللہتی تطمدو علی رویت البسریہ للحلال دون الحساب بے ای شکل من الاشکال املا بقولی صلی اللہ علیہ وسلم سومو لرویتی وافتلو لرویتی فاین غمہ علیکم فاکملو عدتا ولا تفترو حتی ترول حلالا آو تکملو عدتا وما جاء فی ماناہ من الاحادیث اور یہ قرارداد چھپی ہوئی ہے اس کا ترجمہ وہ مقامات جہاں فضاء عبر عالود رہتی ہے اور مسلمانوں کو چاند نظر نہیں آتا جیسے باز اشیاء کے علاقے انہی میں سنگاپور بھی ہے اور اس کے مشابہ خطے یہاں کے مسلم بھاشندے پڑوسی اسلامی ملک پڑوسی اسلامی ملک جہاں بسری رویت حلال پر عمل ہوتا ہو کی روایت کو اختیار کریں یہ عالمی فیصلہ ہے انیس سو ستتر کا فیصلہ ہے اور تمام مسلکوں کا فیصلہ ہے اور مکہ مکرمہ کی فقہ اکیڈیمی کا فیصلہ ہے ہم لوگوں کو عادت ہے مفتی مصبت للحکم نہیں ہوتا مجتہد مصبت للحکم ہوتا ہے مفتی مظہر للحکم ہوتا ہے مفتی صرف جزئے کا اظہار کرتا ہے امام محمد نے یہ لکھا ہے مفتی صرف اس کو ظاہر کرتا ہے مصبت تو امام محمد ہیں مصبت امام محمد ہیں مصبت امام شافی ہیں مصبت ان کے شایر دیوماد احمد بن حمل ہے وہ مصبت للحکم ہیں وہ مجتہد ہیں مفتی صرف مظہر للحکم ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے جزئے یہ ہوگی اور آج کے زمانے میں چونکہ ہم فرد واحد کو اجتہات کا حق نہیں دیکھیں اس لئے آج کے زمانے میں بڑی بڑی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد وہ اجتہات کرتی ہیں کیونکہ آج کی دنیا امام عونیفہ جیسا تقوی نہیں لاسکتی آج کی دنیا امام شافی جیسا متقی سامنے پیش نہیں کرسکتی یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کہتے ہیں مابت اللہ علیہ تر میرے طلبہ ساتھی جانتے ہیں بات عیبی تو رات گزارا امام مالک کہتے ہیں مابت اللہ علیہ تر میری کوئی رات ایسی نہیں گزاری نیند ایسی نہیں آئی مجھے مجھے زندگی کی کوئی رات ایسی یاد نہیں جب میں سویا نہ ہوں اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا آج امت ایسا امام مالک کہاں سے لائے گی آج کے زمانے ایسا تقوی ایسا علم کوئی لا نہیں سکتا اس لئے آج جب بھی اجتہات ہوتا ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے تب ایفکر ایکیڈمیاں یہ فیصلہ کرتی ہیں تو انہوں نے اس وقت جو ایف ایسا کیا جہاں بسری رویت حلال پر عمل ہوتا ہو یہ روایت کو اختیار کریں نزدیکی مسلم ملک یہ جزیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور کشمیر کے لئے نزدیک ترین مسلم ملک افغانستان نہیں ہے نزدیک ترین مسلم ملک ایران نہیں ہے یہاں نزدیک ترین مسلم ملک ہمارا مزفر آباد ہے یا اس سے ملاقع یہ سارے علاقے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے چونتیس ڈگری ارزل بلد پر جو لکیر گلو پر ہے اس لکیر پر لہ بھی ہے سری نگر بھی ہے لاہور بھی ہے اس لئے ان کا وقت مقات اصلاب میں آپ ایک دیکھیں گے صرف مائنگی چھوٹ کا ڈیفرنس ہے ایک ڈگری پر چار چار منٹ لڈاک یعنی لہ کرگل اور گریس یہ پینٹیس ڈگری پر ہے اس لئے ان کا نقشہ سری نگر سے میل نہیں کھاتا ان کا نقشہ الگ بنتا ہے جمعوں اور اس کے آس پاس تینٹیس ڈگری لڈٹ چھوٹ پر آئی اس لئے ان کا نقشہ الگ بنتا ہے اس نے یہاں کی جگرہ شاہی صورتحال آئی سی ہی ہے اب یہ بڑے عظمت کی بات ہے کہ ہمارے مفتی ناشترل اسلام صاحب میں نے ان سے پرسنلی فون پر عرض کیا کہ ہماری یہ دو ادارے آج کے نہیں ہیں پاکستان سینٹالیس میں بنا بنگلہ دیش اکتر میں بنا اور ملک کب کب بنے لیکن ہمارے یہ دو ادارے چاہے میروائز ہوں چاہے مفتی آزم ہوں یہ تقسیم سے بہت پہلے کہیں اس لئے ہم لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ اس جمعیت کو کوئی آدمی توڑ دے پھر رہا دوسرا مسئلہ ہمارا وہ ہے اگر رویت حلال کہیں بنتی ہے تو ہماری فقہ کی کتابوں میں واضح موجود ہے کہ جہاں غیر اسلامی سلطنت ہو کیونکہ رویت کا حق صرف حاکم کو ہے اس لئے آپ پڑھیں گے جب پاکستان کی رویت حلال کمیٹی بنی وہاں ان تجویزوں میں لکھا ہے کہ جب بھی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا صدر مملکت کی طرف سے ہدایت ہونی چاہیے اس رویت حلال کمیٹی میں اس زلے کا فلاح سر شرکت کرے گا ورنہ اس کا حکم زلے پر تو نافذ ہوگا پورے ملک کے لئے نافذ نہیں ہوگا آپ مطالعہ کریں گے جس وقت وہ بنی ایک کمیٹی اور اس کے بعد دوسری چیز یہ جو ابھی بحث آئی خبر اور شہادت کی خبر اور شہادت دو الگ الگ چیزیں ہیں خبر کے بارے میں وہ تو کوئی بھی خبر دے دے گا لیکن قاضی کا کام ہے شہادت کو چھانبین کر کے قبول کرنا اس لئے ہر جگہ کمیٹیاں بنتی ہیں یہاں ہمارا یہ کہنا کہ رویت حلال کمیٹی بنائیں گے بہت آسان ہے جیسے ابھی وقبول نے اعلان کیا تھا میرا بہت دل چاہتا تھا اس بہن سے بہت عدب سے خطاب کروں اور میں سمجھتا ہوں یہ فریضہ ہے ہم اس سے کہیں آپ انتظامی عہدے پر ہیں لیکن مسائل کو ڈیل کرنا یہ علماء کا مقام ہے آپ اوقات کے انتظام کو چلائیں اپنی صلاحیت وہاں خوب خرج کریں جو آپ کو اس کو بہتر بنانا ہے وہ بنائیں لیکن شریع مسائل میں دخل دینے کا حق کسی انتظامی آدمی کو نہیں ہے یہ مسلمان ملکوں میں سلطنت کے سربراہ کو ہے اس لئے اس کی طرف سے جب بھی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے روی اتحلال کا کسی بھی جگہ میں کسی زلے میں تو صدر کا نمائندہ شرکت کرتا ہے اور اس کو انتظام کرتا ہے جو مرکزی روی اتحل کمیٹی ہے اگر مثال کے دوپر ہم کشمیر میں بنائتے ہیں تو اس میں مرکزی روی اتحلال کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس میں ہمیں ان مرکزی ممران کو جمع کرنا پڑے گا اگر کوئی کٹھوا سے ہے اس کو لانا پڑے گا اگر کوئی لدھاک سے اس کو لانا پڑے گا اگر کوئی بارہ ملہ سے اس کو لانا پڑے گا کوئی تلیل میں ہے اس کو لانا پڑے گا اس کے انتظام کی ہمارے اندر طاقت ہونی چاہئے تو بہت آسانی سے یہ مسئلہ تائی ہوگا لیکن اگر ہم روی اتحلال کمیٹی بناتے ہیں غیر مسلم ممالک میں تو اس کی شریعت میں صورتیں موجود ہیں اس کے لئے مسلمانوں کو اپنا ایک امیر متعین کرنا ہوتا ہے اس کو آج کی اسطلاح میں امیری شریعت کہتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے انگریزوں کے زمانے میں جب امیر الہند ان کو اس وقت کا ہند ہندوستان پاکستان بنگلے سے سب مل کرتا تو اس وقت امیر الہند پہلے تجویز ہوئے مولانا عبدالقلام آزاد پھر امیر الہند تجویز ہوئے مولانا عبدالساند رامانی جو رہی ہے اسی طرح سے پھر ڈلی میں امیر الہند یہاں بھی کشمیر میں جیسا کیسا ہمارے ایک امیر شریعت گزرے حضرت مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ امیر شریعت ان کو ایک دفعہ بنایا گیا کام چلتا رہا اس کے بعد جب فقہ اکڑمی کا اجلاس مانڈی پور میں ہوا اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ حضرت مولانا سید اشرف اندرابی رحمت اللہ علیہ کو ہم امیر تجویز کرے امیر شریعت لیکن اس وقت وہ بہت بیمار تھے جب میں وہاں حاضر ہونے لگا کیونکہ اس وقت ہندوستان کے بھی بہت علماء یہاں تھے فقہ اور ہندوستان سے باہر کے بھی تھے ہم نے چاہا امیر شریعت یہاں رہے نہیں ہوا پھر آدمی اپنے مسلک کا مکلف ہوتا ہے پھر آخر میں جا کے ہم نے مقتلگی نہیں آزہری کو وہ بیچارے تھے وہاں سہرانپور سے اوپر بیٹھے ہم نے کہا آپ ہی مان لو امیر شریعت اس وقت چھوٹی چھوٹی ہلال کمیٹیاں ہم نے ہر جگہ بنوائی وہ لیکن وہ چونکہ ایک خاص مسلک کی تھی ان سے رابطہ تھا ہر دفعہ ہوتا تھا لیکن یہاں فیصلہ چاہے کتنی بھی رویت ہلال کمیٹیاں بہنی فیصلہ ہوتا تھا مفتی آزم کے یہاں سے کیونکہ یہ ادارہ اسلامی زمانے کا یہاں قائم ہے اور ہم سمجھتے ہیں اب بھی ہمیں اس اجتماعیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے اگر رویت ہلال کمیٹیاں بنتی بھی ہیں وہ ان سے تعاون کریں یہ معاون ہوں یہ ان کے ساتھ ربط رکھیں گی اس صورت میں انشاءاللہ یہ کارنہ آگے بڑھے گا اور ہماری وجہ سے امت میں کوئی انتشار اور تفرقہ بھی نہیں بڑھا مجھے لگتا ہے کہ جو ضروری باتیں اس مجلس میں آنی چاہیے تھیں وہ آگئی ہیں اور جو پیچھلے دنوں ناغوار ناپسندیدہ صورتحال پیدا ہوئی میں سمجھتا ہوں جو حضرت شروع میں موجود تھے ہمارے مفتی آزم صاحب نے جس انداز سے مسئلے کو پیش کیا وہ تو خود ہمارے سامنے منظر پیش کرتی ہے کہ ان کے دل کی گواہی کیا ہے اس لئے ہم اس ادارے کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے اور مستقبل میں کشمیر کی اس اجتماعیت کو مزید مضبوط کرنے کے لئے اور کسی چور کو کسی بھی راستے سے نگستے دینے کے لئے ہر دروازہ بند کرنے کے لئے مفتی صاحب سے یہ آخر میں گزارش کریں گے کہ وہ